بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکسز کتنے ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی ہیڈن چارجز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ان کو کس طریقے سے پلیس کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی لوگوں کے لیے ہے جو دچسپی رکھتے ہیں ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں یارو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بزنس کون سے آپ لوگوں کے لیے ایفیکٹیو ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کس طرح کی جا سکتی ہے اور امپورٹ خاص طور پر امپورٹ سے لیٹڈ آپ لوگوں کی مجھے خاصی ای میلز رسیب ہوئی ہیں امپورٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں پلی لیسٹ میں جائیں ہاؤ ٹو امپورٹ چائنہ اس میں لاتادات میری ویڈیوز مجود ہیں جس کی مدد سے آپ امپورٹ کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں دیکھیں ائر برڈز اور آرٹیفیشل جیولری اور سمارٹ ووچز اس کی جو فیکٹریہ مجود ہیں وہ چائنہ میں فوشان میں بھی پائی جاتی ہیں اور سیکنڈلی ایوو میں بھی پائی جاتی ہیں ایوو میں اس کی بہت بڑی ہول سیل مارکیٹ موجود ہے آپ جب علیبابا ڈاٹ کوم میں جاتے ہیں یا اس طرح کی کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور پلیس کرنے کے لیے تو ڈیفرنڈ آپ کو سپلائیڈ نظر آئیں گے اس میں آپ کو ایجنٹس بھی نظر آئیں گے کمپنی بھی نظر آئے گی لیکن نائنٹی فائی پرسنڈ اس میں ہول سیلر موجود ہیں ان تینوں پروڈک سے لیٹڈ میں بات کر رہا ہوں اب آرڈر کس طرح پلیس کرنا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ائر برڈز کی کالٹی ہے وہاں اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی کیٹیگری اینڈ کوپی یعنی کہ آپ کسی بھی فیمس برینڈ کی کوپی بھی لینا چاہیں تو چائنا میں موجود ہے اس میں کالٹی دیکھی جاتی ہے اور سیکنڈلی یہ کہ ان کا جو ریٹ ہے ہمارے ہاں ریٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جا کے کلک کرتے ہیں جس کا ریٹ سب سے کام ہوتا ہے اور یہ سب سے غلط ہے میں نے کئی بار اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہے کہ ایوریج ریٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے ایور برڈ کی جو اے کیٹیگری کالٹی ہے اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ ڈیر ڈالر سے لے کے تین ڈالر چل رہا ہے اس کے بعد اس میں جو بی کیٹیگری آتی ہے ان کا ریٹ ڈیر ڈالر سے بھی کم ہے یعنی ایک ڈالر سے لے کے ڈیر ڈالر تک لیکن تین سے اوپر اگر ریٹ ہے تو وہ سپیریر کالٹی ہے اور وہ اے پلس کالٹی کہلائی جاتی ہے تو تین سے چار ڈالر میں ایور برڈ آپ کو سپیریر کالٹی کا مل جائے گا جس کی پاکستان میں فروغت ہو رہی ہے دو ہزار روپے سے لے کے پانچ ہزار روپے تک میں اب اس کے اوپر چارجز کتنے آئیں گے دیکھیں یہ پر پیس کی آئٹم ہے بعض لوگ اس کو کلو کی کیٹیگری میں بھی لیتے ہیں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیٹی کتنی ہے ایئر برڈز میں کانٹیٹی کی جہاں تک بات آتی ہے آپ کی کانٹیٹی اگر لیس تین پچیس کیجی سے کم ہے یعنی کہ پچیس کیجی سے اگر کم کانٹیٹی ہے اور پیسز بھی کوئی دو سو یا تین سو پیسز ہیں تو یہ آپ کو ایک پیس جو کاسٹ کرے گا وہ تقریباً چار سو سے لے کے ساڑھے چار سو روپے پاکستانی روپوں میں کاسٹ کرے گا اس کے اندر ہر کاسٹ شامل ہے چاہے وہ شپنگ کا خرچہ ہے چاہے وہ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز ہیں چاہے وہ پورٹ کے چارجز ہیں اور یہ بائی ائر کنسائنمنٹ میں ہی آتا ہے اس کے بعد اگر کانٹیٹی آپ کی پچیس کیجی سے لے کے پچاس کیجی تک ہے تو یہ آپ کو تقریباً اس ریٹ سے پچاس روپے سستہ پڑ جائے گا یعنی کہ ساڑھے تین سو روپے سے لے کے تین سو نبی روپے میں آپ کو پڑ جائے گا اگر کانٹیٹی ہنڈڈ کیجی پلس ہے تو پھر اس کو ہم سی کے ذرے منگوالیں یا بائی روڈ کے مظرے منگوالیں تو بہت ہی چپس پڑ جائے گا ایون کہ وہ آپ کو دو سو یا سوہ دو سو روپے میں پڑ جائے گا تو ائر برڈز کی بات تو یہاں ہو گئی سمارٹ ووچز میں جو کہ انالوگ سسٹم ہے یعنی کہ ڈیجیٹل سمارٹ ووچ ہی وہ کہلاتی ہے لیکن سیل کے بغیر ہے تو سیل کے بغیر والی جو سمارٹ ووچ ہے وہ آپ کو کوس کر جائے گی کونٹیٹی کے مطابق اگر دس کلو سے کم وزن ہے تو وہ تقریباً پانچ ہزار روپے پر کلو تک آپ کو پڑے گی پنتالیس سو سے پانچ ہزار روپے کلو تک یہ مارکیٹ کا ریڈ چل رہا ہے اور بائی ایر ہی کنسائمنٹ آئے گی لیکن اگر دس کلو سے اس کا اوپر وزن ہے دس سے پچیس کے درمیان ہے تو یہ چار ہزار روپے کلو تک میں آپ کو پڑ جائے گی اور اس میں اگر برینڈ ہے تو پانچ سو روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب اسی میں اگر سیل ہے تو وہ پھر سنگاپور کے راستے آئے گی اور اس میں آپ کے چارجز ون تھاؤزن روپیز کا اضافہ ہو جائے گا جیسے کہ آج کل جدید جو سمارٹ ووچز آئی ہیں وہ ایکسپنسیو ہیں کافی مہنگی پڑ رہی ہیں تو وہ آپ کا اگر پچیس کلو تک ویڈ ہے تو پھر تو آپ کو فائیس تھاؤزن سے سکس تھاؤزن روپیز بیٹری والی آپ کو پڑھیں گی یعنی سیل کے ساتھ آپ کو پڑھیں گی تو یہ تو ہے سمارٹ ووچز کا اب بعض لوگ اس میں آپ کو ریٹ دے دیں گے تین ہزار پین تیس سو چار ہزار اس میں کئی ہیڈن چارجز ہوتے ہیں جو کہ پھر پاکستان میں بھی آپ سے وصول کیے جاتے ہیں اس لیے آپ نے کسی بھی فاروڈر سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے اس کو یہ بات آپ نے کلیرلی کہنی ہے کہ جی ہمیں دور سٹیپ ڈلیوری چاہیے اور دو سٹیپ ڈلیوری کے اندر کوئی ہیڈن چارج نہیں ہونا چاہیے چائنہ میں صرف آپ نے ویر ہاؤس میں ڈلیور کرنا ہے اچھا اسی طرح آرٹیفیشل جیولی کی بات کریں آرٹیفیشل جیولی کیونکہ چائنہ سے بہت زیادہ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ کم کانٹیٹی میں کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پینتالیس سو سے پچ پنسو روپے پر کیجی پڑے گی کم کانٹیٹی یعنی لیس دن ٹوئنٹی فائی یعنی پچیس کیجی سے کم پچیس کیجی سے اگر اوپر ہے تو یہ آپ کو پینتالیس سو سے چار ہزار روپے کلو پڑے گی آرٹیفیشل جیولی باقی اس میں آرڈر کس طرح جنریٹ کرنا ہے ان تینوں آرڈر جنریٹ کرنے کے لیے سپلائر آپ ڈھونڈیں کسی بھی مشہور ویب سے یا ویب سے like alibaba.com سے سپلائر سے جب آپ کی باتچیت ہوگی تصویر بتا دے اور اس کی ڈائمنشن بتا دے تاکہ سی بی ایم کو نکالا جا سکے جب یہ تین چیزیں پروائیڈ وہ کر دے گا اپنے فاروڈر کو یہ آپ فاروڈ کریں وہ ایکزیکٹ آپ کو ریٹ نکال کے دے دے گا کوشش کریں کونٹیٹی زیادہ منگوائیں جتنی زیادہ کونٹیٹی منگائیں گے مارکیٹ کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں کم کونٹیٹی ہوگی آپ مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اگر صرف تین کلو پانچ کلو یا دس کلو منگوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ شکایات ہیں کہ مارکیٹ میں تو یار سستی پڑھ رہی ہمیں تو یہ مہنگی پڑھ گی تو وہ آپ کا اپنا فارڈ ہے کیونکہ آپ نے اس پہ کم انویسمنٹ کی بھی ہے میں کسی کو ڈسارٹ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کم انویسمنٹ ہوئی ہوتی ہے اور پروگرٹ کو بہت چھوٹی کونٹیٹی میں منگوائیا ہوتا ہے تو وہ آپ کا بہت مہنگی پڑھ جاتی ہے جو اس کے بعد فاروڈر سے آپ اس کے ویر ہاؤس کا ایڈریس لیں گے ویر ہاؤس میں آپ کا سپلائر بھیج دے گا اور ساتھی آپ کو مارک لگا کے بھی دے دے گا اور ایک ریسیب بھی دے دے گا جو آپ اپنے فاروڈر کو بھیج دیں گے یہاں آپ کا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو فاروڈر نے آپ کو ٹائم دیا ہوگا دس دن بارہ دن پندرہ دن یا بیس دن تو آپ کی پروڈکٹ آپ کی ہوم ایڈریس پہ ڈیلیور ہو جائے گی یہ بہت آسان طریقہ ہے لیکن یہاں ایک بات میں نوٹ کروا دوں آپ کو پچھلے پندرہ بیس دن سے ایر کنسائیمنٹیں لیٹ ہو رہی ہیں آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا پروڈکٹ اگر آپ نے ایک اچھے فاروڈر کو دی ہے ڈیلیور ہو جائے گی پریشانی کی کوئی بات نہیں چار دن بھی لیٹ ہو سکتی ہے دس دن بھی لیٹ ہو سکتی ہے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایر کنسائیمنٹیں بھی لیٹ ہو رہی ہیں کافی پروڈکٹس جو ہیں وہ سٹک ہیں کافی زیادہ میٹر ہیں کیونکہ سسٹم میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے اس سسٹم بہت سلو چل رہا ہے تو اس میں آپ نے فریر فاروڈرز کی ساتھ نہیں لڑنا کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو پروڈمز آ رہی ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سرویس بڑی سلو ہے یا یہ بہت غلط لوگ ہیں کمیٹمنٹ غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے مات یہ ہے سسٹم کی اپگریڈیشن کی ویسے بہت سلو کام ہو رہا ہے اور کنسائیمنٹیں لیٹ ہو رہی ہیں اور وائیہ سی اور وائیہ روڈ پہ تو بہت برے حالات ہیں جو مہینوں تک بھی جا رہے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے پروڈکٹ آج کل جلدی بھی ڈیلیور ہو جاتی ہے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو آپ مجھے نیچے ای میل اڈریس موجود ہے اینی ٹائم آپ ای میل کر سکتے ہیں لیکن میں فارغ ہوں تب آپ کو میں جواب دے دوں گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات